پی ٹی آئی کو چھوڑ کے استحقام پاکستان پارٹی میں گئے ہیں یا کسی اور پارٹی میں گئے ہیں ان کے چھوڑ کے جانے سے پی ٹی آئی کو کو فرق نہیں پڑتا تو اس وقت جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے عمران خان سمیت ان پر جس طرح کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے تو میرے جیسا جو ایک کرٹک ہے جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ان پر تنقید کرتا رہا ہے تو میں بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اب جو پرویز لائی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو میں تو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کیونکہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ ایک فارمر چیف منسٹر ہیں فارمر ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کی اہلیہ محترمہ کو پرویز لائی صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے ایک عدالت ان کی زمانت کرتی ہے فائیو ان کو گرفتار کر لیتی ہے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو ہمارے ہاں پاکستان میں جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں آج آپ کو اچھا لگے یا برا لگے آپ میری بات کو آن ائر کرسکیں یا نہ کرسکیں لیکن عوام کی ایک بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن اور ان کے وہ ساتھی جو ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا نقصان نہ صرف حکومت کو ہے اس کا نقصان پاکستان میں جمہوریت کو ہے اس کا نقصان پاکستان میں آئین کو ہے